معزز سامین السلام علیکم دیکھو لیلا تیرے مجنو کا کلے جا کیا ہے خاک میں مل کے بھی کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے ناظرین محترم میں ہوں فرقان علی افسانہ گھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین محترم آج کا ہمارا موضوع لیلا مجنو کا قصہ ہے بہت سے تاریخدانوں اور مصنفوں نے اس واقعے کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کسی نے مقتصر تو کسی نے ہزاروں صفوں کی کتابوں میں اس کو سمایا ہے لیلا مجنو کا قصہ کیا تھا یہ ایک عربی داستان ہے اس کے کردار تاریخی طور پر ثابت ہیں لیلا مجنو دو حقیقی عاشق تھے صدیوں تک اس پر افسانہ سازی کی گئی مجنو کا لگوی معنی ہے پاگل دیوانہ اور عاشق لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے عربی زبان میں لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں لیلا مجنو کے بجائے مجنو لیلا کہا جاتا ہے محترم ناظرین مجنو کا اصل نام کیس تھا بچپن میں کیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی نظام کنجوی کے قصے لیلا مجنو کے مطابق لیلا اور مجنو بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے ان میں باہمی علفت پیدا ہو گئی مجنو کی توجہ تعلیم کے بجائے لیلا پر رہتی جس پر استاد سے اسے سزا ملتی اگر استاد کی چھڑی مجنو کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا استاد نے یہ بات لیلا کے گھر والوں کو بتا دی جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی لگ گئی ایک دن پھر مجنو کی نظر لیلا پر پڑھ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا مجنو نے لیلا کا ہاتھ مانگا مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا لیلا کا بھائی تبریز رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے مجنو ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا وہ ایک گھورا چٹا خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا کہ اس نے لیلا کے اوپر شائری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک چاند ہے جو ایک سردرات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے وہ نیاہ تحسین ہے اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے والد اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا لیلا کے ماں باپ کو دھاگے بدنا میں گوارہ نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا اس دوران قبیلہ سقیف کے ایک نوجوان نے بھی جس کا نام ورد تھا لیلا کو شادی کا پیغام بیجا لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا کیس اس قدر مزدرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنی قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی سے کیس کی شادی کر دیں مگر اب کیس لیلا کی محبت میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہیں تھی رفتہ رفتہ کیس کی حالت بگڑتی گئی اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا لوگوں نے کیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے کیس کا باپ المنو اسے مکہ مکرمہ لے گیا اور حرم شریف میں اسے کہا کہ گلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگ اس کے بجائے کیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما تو المنو کیس کو واپس لے آیا راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی مگر لوگوں نے پکڑ لیا اپنے قبیلے واپس پہنچ کر کیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرے مگر ایک مرتبہ پھر انکار ہو گیا لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا لیلا خود بھی کیس کی محبت میں گرفتار تھی مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی کیس کو یہ معلوم پڑا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا وہ اپنے وجود کو بھول گیا اور گوشہ نشین ہو گیا پھر ایک دن سہرہ میں نکل گیا لیلا کو آوازیں دیتا پہاڑوں دھرکتوں جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہیں اسی حال میں ایک دن اس کی نظر منٹنی پر پڑی وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجل ہو گیا اس کے گھر والے سہرہ میں اسے ڈھونڈتے رہے چوتھے دن وہ انہیں پتھرینی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا روایات کے مطابق لیلا بھی شائرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک علمیاں بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتی ہیں یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے بعد خوشیوں میں بدل جاتی مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الائی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا امیر خسرو نے اس واقعے کو بارہ سو ننہ نوے میں کتابی شکل دی اور جامی نے چودہ سو چریاسی میں لیلہ مجنو پر تین ہزار آٹھ سو ساٹھ سفوں کی کتاب لکھی شہرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو پندرہ سو بیس میں لکھا ہے بھلے شاہ فرماتے ہیں کیتا سوال میاں مجنو نو تیری لیلہ رنگ دی کالی ہے دیتا جواب میاں مجنو نے تیری انکھنا ویکھن والی ہے قرآن پاک دے ورک چٹے او تے لکھی سیاہی کالی ہے چھڑوے بھولیا دل دے چھڑیا کی گوری تے کی کالی ہے کسی نے مجنو سے کہا کہ تیری لیلہ تو رنگ کی کالی ہے مجنو نے جواب دیا تمہاری آنکھ دیکھنے والی نہیں قرآن پاک سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے دل کے سودے میں کالی اور گوری کوئی معنی نہیں رکھتی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا عشق کیوں ہوتا ہے کسی انسان کو کوئی انسان اتنا اچھا کیوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے ساری کائنات کچھ نہیں لگتی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جواب دیا میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے سنا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے کوئی رحم دل ہوتا ہے کوئی آدل ہوتا ہے کوئی شجا ہوتا ہے کوئی سخی ہوتا ہے انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بات کرنا اسے دیکھنا اور اس سے ملنا اچھا لگتا ہے اسے یہ لگتا ہے یہ میرا اور میں اس کا ہوں دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ میں اس کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل مجھ سے راضی رہے اسی کیفیت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں ناظرین محترم فرقان علی کو دیں اجازت اسی امید کے ساتھ کہ اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اللہ نگے بان